حالی میں کانگریس کے ورش نیتہ سلمان خرشید کا جیسے ہی بیان آیا کہ ان کے ورش نیتہ کرسی چھوڑ کر چلے گئے ان کے نیتہ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں جس کی وجہ سے کانگریس ان دنوں برے سمیسے گزر رہی ہے یہ بیان آتے ہی میڈیا میں کھلبلی مجھ گئی اور بحث شروع ہو گئی کہ ہریانہ اور مہاراشنے میں ہونے والے اسیمبلی کا چناؤں سے پہلے کانگریس بی جے پی سے ہار مان چکی ہے کارکرتاؤں پر ایسے بیان کا برا اثر پڑے گا اور ان کا منوبل بھی ٹوٹے گا ہمارے صحیحوگی ادنان خان نے اتر پردیش میں کانگریس کے کچھ کارکرتاؤں سے اس بارے میں بات کی سلمان خرشید نے جس طریقے سے نیرہ جتائی ہے اس سے یہ مانا جا رہا ہے ہریانہ اور مہاراشنے میں چناؤں میں بھٹنے ٹیک دیئے ہیں کیا مانتے ہیں کتنا منوبل گرا ہے اس کے لیے ہم بات کریں گے یہاں موجودہ کانگریس کے کچھ نیتا اور کارکرتاؤں سے کیا نام ہے آپ کا میں انجینئر آگا یونس کانگریس پارٹی مہسچے والی گا سلمان خرشید کے بیان سے کیا لگتا ہے ہریانہ اور مہاراشنے سے پہلے کانگریس ہر مان چکی ہے میڈیا دوارہ پرائیوجیت ایک طرح سے شرنطر چل لہا ہے یہ کانگریس پارٹی ہریانہ جیتنے جا رہی ہے اور مہاراشنے میں بھی سرکار بنائے گی اور وہ ہمارے ورشت نیتا ہیں اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کہی وہ ان کو اس سمیہ پہ نہیں کہنی چاہیے تھی یہ کہیں نہ کہیں پارٹی کو نقصان ضرور پہنچاتا ہے لیکن جنتہ آج کانگریس کے ساتھ کھڑی ہے ہر جگہ سرکار کانگریس کی بننے جا رہی ہے اور آپ دیکھیں گا بھوش میں بھی آگامی چناؤں میں بھی کانگریس کی ہی سرکار بنے گی اور یہ پارٹی کے لیے ان کو اگر کوئی بات کہنی تھی تو وہ پارٹی فورم پہ رکھتے وہ ورشت کانگریسی نیتا ہیں ان کو اس طرح سے اپنی بات کو نہیں رکھنا چاہیے تھا ایسے بیانوں سے نہیں لگتا وہ کارے کرتاؤں کا منوبل اور حمد چھوٹتی ہے نہیں اب آج کے دور میں نئے ارجوان کرمت کانگریسی یششوی تیجشوی پرکرمی کانگریسی نکل کے کانگریسی ہیں کانگریسی آج ارجوان ہیں جو آج بدلاؤں کی شکتی رکھتے ہیں آپ کو بھی ارجوان بننا پڑے گا آپ کو بھی اپنی ارجوان کی شکتی دکھانی پڑے گی آپ نیراشا نیراشا میں مجھ جائیں ہم کانگریسی بدلاؤں لا کے دکھائیں گے جھوٹ کو ہرا کے دکھائیں گے سچ کو جتا کے دکھائیں گے ست پریشان ہو سکتا پراجیت نہیں ہو سکتا کانگریس اپنے نیتاؤں کو دھونڈ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کے نیتاؤں ہونے چاہیے جو موڈی کو چنوٹی رسکیں آج کے دور میں جو اتر پردیش میں پریانکا جی نے پدبھار سمالا ہے اور ابھی پریانکا جی کا ایک کارکرم بھی ہوا تھا جس میں ڈیڑھ سو بھی جنتی منائی گئی تھی مہاتما گاندی جی کی تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پردیش بھر سے ہزاروں کی سنکھیاوں میں مہاں کارکرتاؤں نے شرکت کری اور ہر کارکرتا ہے ایک کارکرتا کانگریس کا آج کے سمیے میں جو کی ایک پارس بن چکا ہے ایک سونا اور ایک جو ہے چمکتا ہوا ہیرہ بن چکا ہے تراش چکا ہے تو ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اس پر پٹل پر اور پریانکا جی کے نیترط میں پردیش سے لے کے کندر تک سرکار بنانے کے لیے ہم لوگ بات دیں کانگریس نیتا چھوڑ کر جا رہے ہیں بی جی پی میں وہ یہ سب جو ہے بی جی پی کا پھیلائے ہوئا پروپو گنڈا ہے وہ سامدام دنڈ بھید کوئی بھی نیتی سے ان کی نیتی ہے بھاچپا والوں کی اور یہ کسی نہ کسی مطلب ڈر دکھا کے بہے دکھا کے یہ اس کو پیسے کا لالت سے یا کسی بھی طریقے سے اس کو اپنے میں ملا کر اور کانگریس کو کمجور کرنے کی کوشش کری جاری ہے ناپا کوشش جس میں وہ سفل نہیں ہو چکتے کبھی بھی زندگی میں کانگریس نیتا چھوڑ کر جا رہے ہیں بی جی پی میں اس کے لئے وجہ کیا مانتے ہیں موڈی کا خودر یا ستہ کی لالت کانگریس میں اپار کار کرتا ہے اور یہ کار کرتاؤں کی پارٹی ہے جو نیتاوں کی پارٹی ہے وہ بھاچپا پارٹی ہے جس کے اندر two men two men چوچ اللہ ہے آج کانگریس کے اندر کار کرتاؤں کی باڑ ہے اور دیش پکار رہا ہے کانگریس کی دیش مانگ رہا ہے کانگریس کو آج اتر پدیش میں آپ دیکھئے گا اتر پدیش میں ماننیے پرینکا گاندھی جی کے نیترت میں ہماری سرکار نشتی بنے گی ایسے ہم سنکلپت ہیں اور ہم کرانتیکاری لوگ ایسا کر کے دکھائیں گے یہ ہمارا آپ سے درد سنکلپ ہے آپ لوگ کانگریس کے پاس چناؤں لڑنے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے موڈی نے کوپلٹ ہاؤس کو درہ رکھائے تو چندہ بھی وہ نہیں دے کیسے لڑے گی چناؤں کانگریس ووٹ دل جیتنے سے ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تالے کو کھولنے کا دو طریقہ ہوتا ہے ایک ہتوڑا مار کے طریقہ ہوتا ہے دوسرا چابی کی طرح دل میں گھج جاؤ اور یوں گھما دو اور تالہ کھول جاتا ہے ہم کانگریس پارٹی کے کارکرتا جنتہ کے دل میں جائیں گے اور جنتہ کے دل میں جا کے ان کے لیے کام کر کے دکھائیں گے اور ہم ہر جگہ اپنی سرکار بنائیں گے پیسوں سے سرکار نہیں بنا کرتی وہ پیسوں کے اہنکار میں ڈوبے رہیں عویمانی اور اہنکار ارمان اور اہنکار ان کے پاس ہے ہمارے پاتو سکتے ہیں اور جنتہ ہمارے ساتھ ہے ہم جنتہ کے ساتھ ہیں کانگریس ہمیشہ ہر دل میں ہر جنتہ کے دل میں بسی ہوئی ہے کارکرتا ہوں کے دل میں بسی ہوئی ہے کانگریس ایک ایسی پارٹی ہے اس دیش کی رڑکی ہڈی ہے جتنا بھی اپنے پیسے کا پروپگنڈا کر لے پیسے سے کبھی کچھ نہیں ہو سکتا وقتی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے میں یہ بات مانتا ہوں ایک پروپگنڈا چلائے جا سکتا ہے یہ بھی مانتا ہوں لیکن آج دیکھیں آرثیق تباہی پہ دیش کھڑا ہے آج دیکھیں فیکٹری کی فیکٹری بند ہو رہی ہے بیروزگاری چرم سیما پر ہے لوگ تباہی کے اسطر پہ کھڑے ہیں آرثیق بذالی یہ کہہ رہی ہے کہ بتاؤ موڈی جی تم کہاں ہو آج دیش پریشان ہے یوہ بے حال ہے کسان مر رہا ہے آج کوئی اس کا دیکھنے والا نہیں ہے دیکھیں دوسری سے تیسری کسانوں کی اب دک نہیں ملی اب یہ موڈی سرکار بتائے کہ کسانوں کے ساتھ چھلاوا کیوں کیا گیا